اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روپیہ کی کہانی بڑا ڈیفرنٹس ٹاپک ہے لیکن روپیہ آج کے زمانے میں بڑا بے وقعت ہو گیا ہے اسپیشلی ایک آتھ روپیہ بہت سارے ملکوں میں تو اگزسٹ بھی نہیں کرتا اور روپیہ کا فردر بریک ڈاؤن وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس کتابوں میں باتیں رہ گئی ہیں لیکن جب ہم نے آنکھ کھولی بچپن کا زمانہ تھا تو زمانے میں ایک پیسے کا سکہ بھی دیکھا ہے دس پیسے پانچ پیسے کے سکے بھی ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ ہمارے بچپن میں یہ سکے ختم ہو گئے پھر سب سے چھوٹا سکہ چارہ نہ رہ گیا جسے آپ پچیس پیسے کہتے ہیں پھر وہ بھی ختم ہو گیا آٹھا نے رہ گئے پھر وہ بھی ختم ہو گئے بارہ نے رہ گئے وہ بھی ختم ہو گئے پھر بات آگئی روپیوں کی نوٹوں کی پھر دو روپے کے نوٹ بھی نکلے ایک روپیہ ختم ہو گیا دو روپے رہ گئے پھر دو روپیہ ختم ہو گیا پانچ روپے رہ گئے تو اس طرح کرتے کرتے نوٹ میں وقت ہوتے چلے گئے اچھا مجھے یاد ہے ہائی سکول کا زمانہ تھا دسویں جماعت ہوگی سمٹنگ لائک داٹھا اس میں ایک ہم نے مثل پڑی تھی ضرب المثل ہوتی ہے کہ دمڑی کی بڑیا ٹکا سر مڈائی تو اس پہ کسی شاعر نے شیر بھی لکھا تھا کہ ہجامت بناتے ہی مجھے اس گھڑی یہ مسئل یاد آئی کہ اس نے نائی کو بلایا تھا اور اس نے ہجامت بنائی تھی اس کی اور اس نے ہجامت بنانے کے بعد مانگا کہ بھئی پیسے دو تو مجھے اس گھڑی یہ مسئل یاد آئی کہ دمڑی کی بڑیا ٹکا سر مڈائی اب دمڑی کیا ہوتی ہے اور ٹکا کیا ہوتا ہے یہ اس زمانے میں تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں یہ یونٹس تو ہم نے دیکھے بھی نہیں ہیں ہم نے دادی وغیرہ سے سنے تھے کہ دمڑی ہوتی تھی اچھا دمڑی کے علاوہ کوڑی کا بھی ہم نے سنائے کوڑی بھی ایک ہوتی تھی آپ نے بھی سنا ہوگا کوڑیوں کے مول بکرائے تو یہ کوڑی کیا ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ ایک یونٹ تھا پیسے کا ایک زمانے میں اگزیس کرتا تھا اچھا اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے میرے پاس یہ پھوٹی کوڑی بھی پیسے ہوتے تھے ایک زمانے میں یہ کوڑی سے بھی چھوٹے ہوتے تھے تو پہلے پھوٹی کوڑی ہوتی تھی پھر کوڑی ہوتی تھی اور دمڑی تو خیر ان سے بہت بڑی چیز ہوتی تھی مطلب کوڑی کے بعد دمڑی آتی تھی اور اس کے بعد پھر آگے جا کے ٹکا آتا تھا اچھا اسی طرح آپ نے دھیلے کا لفظ بھی سنا ہوگا دھیلے کا لفظ سنا ہوگا یہ ایک دھیلے کی چیز نہیں ہے یہ بھی ایک یونٹ تھا پیسے کا اب اگزیس نہیں کرتے اسی طرح آپ نے ایک اور یونٹ سنا ہوگا پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہوں پائی بھی ایک یونٹ تھا اس پر زیادہ بات کریں گے آج اسی طرح آنے بھی وہ کہتے ہیں نا چارانے کے بندر کو بارانے کی رسی یعنی کہ کسی کم وقت چیز کی مرمت کے لیے زیادہ پیسے کی لاغت آنا یہ تمام یونٹس رہیں اس پر آج بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو پھوٹی کوڑی ہوتی تھی یہ ایک یونٹ ہوتا تھا اس میں تین پھوٹی کوڑیوں کی ایک کوڑی ہوتی تھی سب سے چھوٹا سب سے سمالسٹ یونٹ پیسے کا یہ بہت پرانی زمانے کی بات ہے مغلوں کے دور کی بات ہوگی یا دور کے بعد بھی پھوٹی کوڑیاں رہی ہیں آپ سمجھ لیں کہ پاکستان انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے بھی پھوٹی کوڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو پھوٹی کوڑی جو ہے نا بلکل بے وقعت سب سے چھوٹی یونٹ آف منی تھا تو اس لیے بے وقعت چیز کوئی لیے بھی آج مہابرتن بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے یعنی اتنا تنگ دست ہے کہ پھوٹی کوڑی جیسی بے وقعت چیز بھی اس کے پاس نہیں اور یہ ساری یونٹس ایک روپیے سے کم کے ہیں تو تین پھوٹی کوڑیوں کے ایک کوڑی ہوتی تھی اچھا دس کوڑیوں کے ایک دمڑی ہوتی تھی تو اس لیے وہ شاعر نے کہا نا کہ مجھے اس گھڑیے مسئل یاد آئی کہ دمڑی کی پڑیا ہے یعنی دمڑی جیسی چھوٹی سی چیز جس کے اندر دس کوڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے لیے وہ ٹکا مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی میں آپ بتاؤں وہ ٹکا کی کیا ویلی ہوتی ہے اچھا دو دمڑی جو ہے اس کی ایک پائی ہوتی تھی یہ تو اپنے والد صاحب سے بھی سنائے کہ ہم ایک پائی میں یہ لے لیتے تھے ایک پائی میں وہ لے لیتے تھے تو پائی کا زمانہ تو انہوں نے بھی دیکھا ہے پری پارٹیشن تو دو دمڑی جو ہے نا اس کی ایک پائی ہوتی تھی اسی طرح دیڑ پائی جو ہے اس کا ایک دھیلا ہوتا تھا دیڑ پائی کا one and a half پائی equals to one دھیلا اچھا اسی طرح دو دھیلے کا ایک پیسہ ہوتا تھا دو پیسے کا ایک ٹکا ہوتا تھا تو اب آپ دیکھیں کہ ٹکا کہاں پہ ہے اور دمڑی کہاں پہ ہے اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دو ٹکے کا ایک آنا ہوتا تھا جب سنے چار آنے 25 سنس کو چار آنے کہتے تھے تو اس کے اندر جو ہے ایک آنے کے دو ٹکے ہوتے ہیں تو چار آنے میں آٹھ ٹکے ہو گئے اچھا اس کے بعد 16 آنے کا ایک روپیہ ہوتا تھا دیکھیں نا چار آنے کا 25 سنس آٹھ آنے 50 سنس بارہ آنے 75 سنس تو یہ 4-4 کا یونٹ چل رہا ہے نا تو پھر 16 آنے کا ایک روپیہ ہو گیا تو ایک روپیہ جو آج کسی کھاتے میں نہیں آتا کسی زمانے میں اس کی بھی ڈیویجن ہوتی تھی 16 آنے آتے تھے ایک روپیہ میں اسی طرح ایک روپیہ میں 32 ٹکے آتے تھے 64 پیسے آتے تھے 128 دھیلے آتے تھے 192 پائیں آتی تھی پائیں جس کو آپ کہتے ہیں نا تو اس کی جوائے پائیں تو 192 پائیں آتی تھی 264 دمڑیاں آتی تھی اور 2640 کوڑیاں آتی تھی اور 7920 پھوٹی کوڑیاں آتی تھی ایک روپیہ میں اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے زمانے کے لوگوں سے اگر آج بھی I don't know حیات ہیں کہ نہیں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ایک آنے میں اتنا آٹا لے آتے تھے ایک آنے میں اتنی چینی لے آتے تھے تو وہ آنے ہم سنتے تو تھے پر اب پتہ چلا کہ ایک آنہ دو ٹکے کا ہے آنے کا زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے تو پیسوں کے زمانے دیکھیں آنے کا in a sense دیکھا ہے کہ وہ چار آنے آٹھا آنے بارہ نے وہ زمانہ دیکھا ہے لیکن آنہ as a unit نہیں دیکھا تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ it's interesting ایک interesting research میرے سامنے آئی جو میں نے چاہا کہ آپ سے share کروں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ channel جو ہے اس کا مقصد علم کا ماتنا ہے تو علم علم ہے اور معلومات معلومات ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس معلومات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ already in unit سے واقف ہوں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جمعت المبارک آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو remind کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی recently سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی launch کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو visit کرنا انہیں subscribe کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو regular notification update مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے live sessions میں بھی join کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like share اور comment کرنا نہ بھولیں